موسیقی اور میری آپ سے پراتھنا اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو کرپا کر کے کر دیجئے ساتھی میں بیل بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ جب بھی ہم پرمیشر کا وچن اس کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ کو ایزلی اویلیبل ہو جائے سو آئیے ہم لوگ آج کے وچن میں چلیں گے ہم لوگ پڑھیں گے مطی کی انجیل اس کا بارہ دہائے اس کی پینتیس سے لے کر سنتیس آیت تک دیکھیں گے ہم لوگ ہم دیکھیں گے مطی کی انجیل اس کا بارہ دہائے اس کی پینتیس سے لے کر سنتیس تک بھلا منوشی من کے بھلے بھندار سے بھلی باتیں نکالتا ہے اور برا منوشی من کے بھلے بھندار سے بھلی باتیں نکالتا ہے دیکھیں ایک آیت اور دیکھ لیں گے ہم لوگ اسی کے ساتھ پھر دوبارہ ہم یہ ہی آ جائیں گے لکا چھے عدی ہے اس کی پینتالیس آیت پڑھیں گے لکا کی انجیل اس کا چھے عدی ہے اس کی پینتالیس آیت دیکھتے ہیں کیا لکھا یہاں پر بھلا منوشی اپنے من کے بھلے بھندار سے بھلی باتیں نکالتا ہے کیونکہ جو من میں بھرا ہے وہی اس کے مو پر آتا ہے اور جب ہم لوگ متی بارہ دیا دیکھتے ہیں وہاں بھی سیم یہی بات کہتا ہے اور بچن بتا رہا ہے جو انسان کے من میں ہے وہی اس کی زبان پہ آئے گا سو اگر ٹینکی میں اگر ہم لوگ پیٹرول ڈالیں گے تو ٹوٹی کھولیں گے تو ٹوٹی سے کیا آئے گا ٹیپ سے پیٹرول ہی آئے گا جو کچھ ٹینکی میں ہے وہی جو ہے وہی ٹیپ سے آتا ہے تو سیم وے بچن کیا بولتا ہے پڑھیں گے متی بارہ کی پینتیس پھر سے پڑھیں گے پینتیس چھتیس سنتیس آئے دیکھ لیں گے ہم لوگ بھلا منوشیہ من کے بھلے بھنڈار سے بھلی باتیں نکالتا ہے اور بھلا منوشیہ بھلے بھنڈار سے بھلی باتیں نکالتا ہے ہاں ٹھیک ہے آگے اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو جو نکمی باتیں منوشیہ کہیں گے نیای کے دن وہ ہر ایک بات کا لیکھا دیں گے ہاں کیوں کہتا ہے جو جو نکمی بات منوشیہ کے موں سے نکالے گی نیای کے دن وہ کیا کرے گا اس بات کا لیکھا دے گا آگے کیوں کہ تُو اپنی باتوں کے قارن نردوش اور اپنی باتوں ہی کے قارن دوشی ٹھرائے جائے گے اپنے موں کے شبدوں سے ہی تُو دوشی اور اپنے موں کے شبدوں سے ہی تُو نردوش ٹھرائے گا پرمیشر کا وچن ہمیں یہ بتا رہا ہے جو کچھ انسان کے من میں ہے وہ ہی اس کی زبان پر آتا ہے سیم وے جیسے کی ہم جو کچھ ٹینکی میں ڈالتے ہیں وہ ہی جو ٹیپ ہے اس سے آتا ہے تو جو کچھ آپ کے من میں بھرا ہے وہ ہی آپ کی زبان پر آئے گا اور وچن کہتا ہے نیائے کے دن آپ کو ایک ایک بات کا لیکھا دینا ہوگا جو بھی آپ موں سے بات بولتے ہیں اس کو پرمیشر لکھ رہا ہے اور ایک دن آپ کو اس بات کا لیکھا دینا ہوگا دیکھیں ایوب کی کتاب پندرہ دی ہے اس کی پانچ اور چھے آیت کیا کہتی ہے ہم جلدی سے دیکھ لیں گے ایوب کی کتاب اس کا پندرہ دی ہے اس کی پانچ اور چھے آیت دیکھیں گے کیا لکھا ہے پرمیشر کا وچن ہمیں کیا بتاتا ہے ہم دیکھ لیں گے تو اپنے موں سے اپنا دھرم پرگٹ کرتا ہے اور دھورت لوگوں کے بولنے کے لیٹی پر بولتا ہے بچن کہتا تو اپنے موں سے اپنا دھرم پر کٹ کرتا ہے اور دھورت لوگوں جیسے بولتے ہیں ویسا تو بولتا ہے آگے میں تو نہیں پرنٹو تیرا موں ہی تجھے دوشی ٹھہراتا ہے پرمیشر کہتا میں تجھے دوشی نہیں ٹھہراتا تجھے دوشی ٹھہرانے والا کون ہے تیرا موں ہے تیرے موں کے شبد ہے آگے اور تیرے ہی وچن تیرے ورد شاکشی دیتے ہیں تیرے ہی وچن تیرے ورد کیا دیتے ہیں شاکشی دیتے ہیں گوائی دیتے ہیں بائبل بتاتی ہے ہماری زبان ہی ہمارے دھرم کو پرکٹ کرتی ہے جو کچھ ہم بولتے ہیں وہ ایک دن آئے گا جب وہ ہمارے خلاف گوائی دیں گے اور بچن کلیر کر رہا ہے جو کچھ انسان کے موں سے نکالتا ہے وہ ہی اس کو دھرمی اور پاپی بناتا ہے اور وہ ہی اسے سورگ اور نرک لے کر جاتا ہے نیتی بچن اٹھارہ کی اکیس کہتی ہے دیکھ لیجئے ایک بار نیتی بچن اس کا اٹھارہ دہائے اس کی اکیس آیت میں کیا لکھا ہے ہم جلدی سے دیکھ لیں گے جیو کے وش میں مردی اور جیوان دونوں ہوتے ہیں جبان کے اوپر زندگی اور موت دونوں ہوتے ہیں اور جو اسے کام ملانا جانتا ہے وہیں اس کا فل بھوگے گا جو اسے کام ملانا جانتا ہے وہ اس کے فل کو کیا کرے گا بھوگے گا وچن کہتا ہے زبان کے اوپر زندگی اور موت ہے اور جو کوئی انسان اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے وہ اس کا فل کیا کرے گا بھوگے گا اور دیکھیں یاکوب ایک کی چھبیس کیا کہتی ہے ہم لوگ دیکھ لیں گے یاکوب اس کا ایک عدھ ہے اس کی چھبیس آیت میں دیکھیں گے کیا لکھا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ شمسی کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے کہتے کی اشد یعنی ماس کھانے سے ہم اشد ہوتے ہیں یہ شمسی کہتا ہے ماس کھانے سے آپ اشد نہیں ہوتے کیا آپ ماس کو کھاتے ہو اور اس کو کیا کرتے ہو اس کو ٹوائلٹ کے تھرو نکال دیتے ہو لیکن جو باتیں آپ مو سے نکالتے ہو وہ آپ کو اشد کرتی ہے جو باتیں آپ کے مو شرصب سے لکلتی ہیں وہ آپ کو اشد کرتی ہیں اور وہ آپ کو اشد کرتی ہیں تو وہی فیصلہ کرتی ہیں کہ ہم پاپی ہیں یا ہم دھرمی ہیں اور بائبل بتاتی نیائے کے دن ہمیں ہر ایک بات کا لیکھا دینا ہوگا تو یہاں پر ہم یاکوب کی پتری ایک ادھے ہے اس کی چھبیس آیتیں کہتی ہم پڑھ دیں گے یا دی کوئی اپنے آپ کو بھکت سمجھے اور اپنی جیب پر لگام نہ دے پر اپنے ہردے کو دھوکہ دے تو اس کی بھکتی ویارت ہے اگر کوئی اپنے آپ کو بھکت سمجھتا ہے پراتھنا کرنے والا روزہ رکھنے والا چرد جانے والا سب کام کرنے والا لیکن اپنی زبان پر لگام نہیں لگا کے رکھتا تو اس کی بھکتی کرنا بیکار ہے اس کی بھکتی کرنا ویست ہے کہنا اس کی بھکتی کرنا کیا ہے شنے ہے زیرو ہے یہ پرمیشور کا وچن آج ہمیں بتا رہا ہے تو اس لیے یہ بہت نربر کرتا ہے کہ ہمیں کس رتی سے بولنا ہے کیونکہ ہماری ایک ایک بات کا کیا کیا جا رہا ہے لکھا لیا جا رہا ہے اور ہماری ایک ایک موں کے شبد فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم دھرمی ہیں یا پاپی ہیں کہنا اور یہی موں کے شبد ہمیں سورگ میں یا نرک میں لے کے جائیں گے دیکھیں یاکوب ہی میں ہیں ہم لوگ یاکوب تین ادھیائے اس کی نو سے گیارہ تک پڑھتے ہیں وچن کیا کہتا ہے ہم دیکھ لیں گے یاکوب کی پتری اس کا تین ادھیائے اس کی نو سے لے کر گیارہ تک دیکھ لیں گے ہم لوگ پرمیشور کا وچن کیا کہتا ہے اسی سے ہم پربو اور پتہ کی اصتتی کرتے ہیں اور اسی سے منشعہ کو جو پرمیشور کے سر روح میں اتپن ہوئے ہیں شراب دیتے ہیں کس سے اسی زبان سے اسی زبان سے ہم پرمیشور کی مہمہ استوتی کرتے ہیں اور اسی زبان سے ہم جو منشہ پرمیشور کے سوروپ میں اتپن ہوئے ہیں شراب دیتے ہیں مسیح لوگوں کی بات کرتے ہیں ہم لوگ یہ بچن جو ہے یاکوب کی پتری جو ہے وہ یاکوب نے مسیح لوگوں کیلئے لکھی ہے اور مسیح لوگ کیا کہتے ہیں ہم گالی نہیں لکالتے جی ہم مو سے شراب نہیں دیتے لیکن گصے میں کئی بار ہم لوگ کیا کرتے ہیں ایسی ایسی باتیں نکال دیتے ہیں جو شراب بن جاتی ہیں کئی بار ہم اپنے بچے جب ہمیں تھوڑا تنگ کر دیتے ہیں تو ہم ان کو کیا بولتے ہیں جا کے مردہ بھی نہیں مردہ جا کے کہتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ کرس ہے اور بائبل بتاتی ہے کہ ہم پرمیشور کی مہمہ بھی اسی سے کرتے ہیں اور لوگوں کو شراب بھی اسی سے دیتے ہیں دیکھیں ایک بار پھر سے اس آیت کو پڑھ دیں گے اسی سے ہم پربو اور پتا کی ستوتی کرتے ہیں اور اسی سے مہمہ کو جو پرمیشور کے سوروپ میں اتپن ہوئے ہیں شراب دیتے ہیں ایک ہی مہم سے دھنیواد اور شراب دونوں ہی نکلتے ہیں آگے کیا بولتا ہے وہ ہے میرے بھائیو ایسا نہیں ہونا چاہیے بچن کہتا ہے میرے بھائیو ایسا نہیں ہونا چاہیے آگے کیا سوتے کے ایک ہی موہ سے میٹھا اور کھارا جل دونوں نکلتا ہے ہاں بتائیے کیا ایک جو سوتا ہے اس سے کھارا ہے نا یا میٹھا جل دونوں نکلتا ہے ایک ہی پرکار کا نکلتا ہے ہے نا بچن کیا کہتا ہے آگے ہے میرے بھائیو کیا انجیر کے پیڑ میں جیتون یا داک کی پیڑا میں انجیر لگا سکتے ہیں ہاں اگر ہم دیکھیں امرود کے پیڑ میں آم یا آم کے پیڑ میں جامن نہیں لگتا اسی پرکار سے پڑھی آگے ویسے ہی کھارے سوتے سے میٹھا پانی نہیں نکل سکتا ہم کھارے سوتے سے میٹھا پانی نہیں نکل سکتا لیکن مسیح لوگوں کے نکلتا ہے دو طریقے کی زبان چرچ میں جی مسیح کی پریززلہ اور ہالیلویا لیکن گھروں کے اندر کیا ہے وہ گھروں کے اندر شراب دیتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں بولتے ہیں وچن کہتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ایک دن پر میشور ہر ایک بات کا جو ہمارے موں سے نکلے گی لکھا لے گا دیکھیں پہلا پترس اس کا تین ادھیائے اس کی نو سے اور دس آیت دیکھیں گے کیا لکھا ہے پہلا پترس تین ادھیائے نو اور دس آیت کیا کہتی ہیں ہم دیکھ لیں گے جلدی سے پہلا پترس تین ادھیائے اس کی نو اور دس آیت دیکھ رہے ہیں ہم لوگ ہاں جی برائی کے بدلے برائی مت کرو اور نہ گالی کے بدلے گالی دو برائی کے بدلے برائی مت کرو نہ گالی کے بدلے گالی دو بچن کیا کہتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں نہیں پاسٹر جی آپ کو نہیں پتا کبھی کبھی دینی پڑتی ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں اپنے موں سے گالی لکالتے ہیں کہتے ہیں پاسٹر جی تو انہوں نہیں پتا دینی پہندی یہ نہیں تے لوگ کی سوچنے ہی ادھنے ہی تورے پھٹ دیں آپ کو نہیں پتا ہم نے کرنا پڑتا ہے بولنا پڑتا ہے نہیں تو لوگ سوچتے ہیں تو ایسے ہی ہیں ہمیں کرنا پڑتا ہے پاسٹر جی آپ کو نہیں پتا تو وچن کیا کہتا ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں دوبارہ پڑھیں گے آیت کو برائی کے بدلے برائی مت کرو اور نہ گالی کے بدلے گالی دو نہ گالی کے بدلے گالی دو ہے نا آگے پر کیا کہتا ہے اس کے اُلٹ آشیش ہی دو پر اس کے اُلٹ آشیش ہی دو آگے کیونکہ تم آشیش کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہو تم آشیش کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہو پرمیشن نے ہمیں آشیش کا وارث ہونے کے لیے بلائے ہو ہے نا نہ کی ہمیں گالی لکالنے کے لیے شراب دینے کے لیے بلائے ہو پرمیشن نے ہمیں آشیش کا وارث ہونے کے لیے بلائے ہو دوسرے شبتوں میں پرمیشن نے ہمیں شراب کا وارث ہونے کے لیے نہیں آشیش کا وارث ہونے کے لیے بلائے ہو it means جو ہم اپنے مو سے بری بری باتیں نکالتے ہیں گالی لکالتے ہیں ہم شرابت ہوتے ہیں ہم آشش کو پرابت نہیں کرتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو کیا چاہیے آشش چاہیے اے شراب چاہیے اگر آپ کو آشش چاہیے تو مو سے گالی بکنا چھوڑ دیجئے آپ بولیں گے دوسرا تو ایسے ہی سمجھتا میں تو سمجھ رہے دیجئے اس کو ایسا سمجھ رہا تو لیکن آپ کے گالی لکالے سے آپ کو نقصان ہے آپ آشش سے ونچت ہو جائیں گے آپ کو آشش نہیں مل پائے گی وچن کلیرلی کہتا ہے آپ کو آشش کا وارث ہونے کے لئے بلائے گیا ہے میٹر یہ رکھتا ہے کہ آپ دس گالیاں اس کو لکال کر یہ دکھائیں کہ آپ اس سے بڑے ہیں یا میٹر یہ رکھتا ہے کہ آپ آشش کے وارث ہوں فیصلہ آپ کا ہے آپ کیا چاہتے ہیں سمردار ویکٹی بائبل بتاتی ہے ویپتی کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے لیکن مرک آگے بڑھ کر ڈنڈ بھوکتا ہے تو سیم وے اگر آپ آشش کے وارث ہونا چاہتے ہیں اپنی زبان کو چھپ رکھیں بند رکھیں فالتو باتیں اپنی زبان سے نہ لکھا لیں کیونکہ جو کچھ آپ مو سے بولتے ہیں اسی کے نصار سے آپ کو آشش ملتی ہے اسی کے نصار سے آپ پاپی اور دھرمی ٹھہرتے ہیں اسی کے حساب سے آپ سورگ اور نرک میں جائیں گے تو آگے کیا کہتا ہے بچن پڑھیں گے اسی کو پڑھیں گے آگے کنٹینیو کریں گے جو کوئی جیون کی اچھے رکھتا ہے اور اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے وہ ہے اپنی جیو کو برائی سے اور اپنے ہوتوں کو چھل کی باتیں کرنے سے روکے رہے بچن کہتا ہے اگر آپ اچھے دن دیکھنا چاہتے ہو موڈی کہہ کہہ کسا کہ اچھے دن آئیں گے اور اس کے بعد جیون کی اچھا رکھتے ہو یہ اچھے دن کیا ہے یہ اچھے دن ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک بہت بڑی کوٹی ہے کار ہے بنگلا ہے سمدون دولت ہے نوکر چاکر ہے لیکن آپ کے من میں شانتی نہیں ہے یہ اچھے دن نہیں ہے اچھے دن کا مطلب کیا ہے اگر آپ جھگی میں بھی رہتے ہو چٹری کے ساتھ بھی روٹی کھاتے ہو لیکن آپ کے من میں شانتی ہے یہ اچھے دن ہے اور یہ اچھے دن دیکھنا چاہتے ہو جیون چاہتے ہو جیون تو جانور بھی دیتے جیون تو ایک جانور بھی دیتا ہے لیکن وہ جیون جس جیون کی یہ بات کر رہا ہے وہ جیون جو یہشو دینے آیا وہ جیون جو آدم اور ہوا نے ادن کی واتکا میں کھو دیا تھا وہ جیون جو یہشو دینے آیا اس جیون کی یہ بات کرتا ہے کہ اچھے دن دیکھنا چاہتے ہو زندگی چاہتے ہو تو کیا کرو دوبارہ پڑھ دیں گے اسی آیت کو اچھے دن دیکھنا چاہتے ہو زندگی چاہتے ہو تو کیا کرو پڑھئے دوبارہ وہ کوئی جیون کی اچھا رکھتا ہے اور اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے تو کیا کرے وہ آگے وہ اپنی جیو کو برائی سے اور اپنے ہوٹوں کو چل کی باتیں کرنے سے روکے رہے اپنی جیو کو برائی سے اور اپنے ہوٹوں کو چل کی بات کرنے سے روکے رہے دیکھیں پرمیشر کا وچن آج ہمیں کیا کہتا ہے اگر آپ اچھے دن دیکھنا چاہتے ہیں شانتی پوروک رہنا چاہتے ہیں تو اپنی زبان کو برائی کرنے سے روک لیجئے دیکھیں زبان میں کتنی طاقت ہے زبان ہی کواشش دلاری آپ کی زبان ہی آپ کو دھرمی بنا رہی اور آپ کی زبان ہی آپ کو پرمیشور کے گھر میں لے کے جائے گی لیکن بڑے دکھی بات ہے ہم اپنی زبان کو بڑا ہی غلط اور رف طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور بائبل بتاتی یا قوبے کی 26 کہتی ہے اگر جس کو زبان پہ لگام نہیں ہے وہ اس کی بغتی کرنا کیا ہے دھونگ ہے بیکار ہے دیکھیں وچن کیا کہتا ہے ہم پڑھیں گے کلوسیوں کی پتری اس کا چارد ہے اس کی چھے آیت میں دیکھیں گے وچن کیا کہتا ہے کلوسیوں کی پتری اس کا چار ادھیائے اس کی چھے آیت میں وچن کیا کہتا ہے ہم لوگ دیکھ لیں گے جلدی سے تمہارا وچن صدا انوگرہ سحید اور سلونا ہو کی تمہیں ہر منوشے کو اچھی طریقے سے اتر دینا آ جائے ہمارے موں کا شبد کیسا ہونا چاہیے انوگرہ سحید انوگرہ سحید یہ انوگرہ کس کے دورہ آیا خداوندیشو مسیح کے دورہ اور خداوندیشو مسیح کون ہے پرمیشور کا وچن ہے تو ہمارے موں کے شبد انوگرہ کا سحید کا مطلب کیا ہے ہمارے موں کے شبد پرمیشور کے وچن کے ساتھ ہونے چاہیے وچن کے ساتھ ریٹڈ ہونے چاہیے ربی فالتو کی باتیں نہیں کونسی باتیں پرمیشور کے وچن کے ساتھ جب ہمارے موں سے شبد نکلیں گے وہ انوگرہ سحید ہوں گے اور سلونے ہوں گے سننے والے کو کیا ہوگا شانتی ملے گی اور اسی ریٹی سے ہمیں دوسرے لوگوں کو اتر دینا آنا چاہیے دیکھیں افیسیوں چارہ دہائے اس کی 29 آیت میں پرمیشور کا وچن کیا کہتا ہے ہم دیکھ لیں گے افیسیوں کی پتری اس کا چار ادھیائے اس کی 29 آیت دیکھ لیں گے کیا لکھا ہے پڑھیں گے کوئی گندی بات تمہارے موں سے نہ نکلے وچن کہتا ہے کوئی گندی بات تمہارے موں سے نہ نکلے پر اور شکپل کے نصار وہی نکلے جو انتی کے لیے اتم ہو اب شکتہ کے لیے وہی لکھ لے جو انتی کے لیے اتم ہو کوئی گندی بات ہمارے موں سے نہ نکلے پر وہی بات لکھ لے جس سے دوسروں کی انتی ہو ترقی ہو اور دوسروں کی ترقی کب ہوگی ہم جب پرمیشور کے وچن سے ملا کر پرمیشور کے وچن کے ساتھ بولیں گے سو آج پرمیشور کا وچن ہمیں اگاہ کر رہا ہے کہ ہمیں کسرتی سے بولنا ہے کیونکہ ہمارے موں کے شبد ہمیں سورگ میں لے جا سکتے ہمارے موں کے شبد ہی ہمیں آشش دلا سکتے اور بائبل بتاتی ہمارے موں کے شبد ہی فیصلہ کریں گے کہ ہم دھرمی ہے یا پاپی ہے ایک آیت اور دیکھنا چاہتا ہوں پہلا پترس چارد ہے اس کی گیارہ آیت میں میں پھر سے ریپیٹ کر دوں گا پہلا پترس اس کا چارد ہے اس کی گیارہ آیت پڑھیں گے کیا لکھا ہے یدی کوئی بولے تو ایسا بولے مانو پرمیشور کا وچن ہے یدی کوئی بولے تو ایسا بولے مانو کی پرمیشور کا وچن ہے لیکن ہم کیسے بولتے ہیں ہم کیسے بولتے ہیں ہے نا جو بھی موں میں آیا بول دیتے ہیں وچن کہتا ہے اگر کوئی بولے تو مانو ایسے کی پرمیشور کا وچن ہے آگے یدی کوئی سیوہ کرے تو اس شکتی سے کرے جو پرمیشور دیتا ہے ہم یدی کوئی سیوہ کرے تو اس شکتی سے کرے جو پرمیشور دیتا ہے آگے جسے سب باتوں میں یہشو مسیح کے دوارہ پرمیشور کی مہیمہ پرگٹھو جسے سب باتوں میں کیا ہو ہمارے بولنے کے دوارہ پرمیشور کی مہیمہ ہونی چاہیے اپنے موں کے شبدوں کو جانچیے جب آپ بولتے ہیں پرمیشور کی مہیمہ ہوتی ہے یا شیطان کی مہیمہ ہوتی ہے شبدوں میں یا پرمیشور کو اچھا کر رہے ہیں یا پرمیشور کو نیچہ کر رہے ہیں وچن کیا لیکھا دینا ہوگا مطی بارہ دہائے اس کی پینتیس سے لے کر سینتیس سائد تک جب ہم دیکھتے ہیں وہاں کلیرلی لکھا ہے جو کچھ منشع کے من میں ہے وہی اس کی زبان پہ آتا ہے اچھی بات ہے من میں تو اچھی بات آئے گی بری بات ہے تو بری بات آئے گی اگر بائبل بتاتی نیائے کے دن آپ کو ہر ایک بات کا لیکھا دینا ہوگا اور سینتیس سائد کہتی ہے اپنے موں کے شبدوں سے ہی آپ نردوش اور اپنے موں کے شبدوں سے ہی آپ پاپی ٹھہریں گے سو اس لیے آج میں آپ لوگ کو یہ بات کہہ کر اساہد کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے موں کے شبدوں کو صحیح رتی سے استعمال کریں تو کی اسی میں آشش چھپی ہوئی ہے کیا نا وچن میں ہم نے دیکھا نیتی وچن اٹھارہ کی کس کہتی ہے انسان کے موں میں زندگی اور موت ہے اور جو اس کو صحیح رتی سے استعمال کرتا ہے وہ ہی اس کا فل ہوگے گا اور جب ہم پہلا پترس دیکھ رہے تھے تو پہلا پترس میں بھی ہم لوگوں نے دیکھا پہلا پترس جب ہم تین ادھی دیکھ رہے تھے نو اور دس ادھی دیکھی تو وہاں پر پی لکھا اگر آپ اچھے دن دیکھنا چاہتے ہیں زندگی چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہوگا سو آئیے آج ہم لوگ پرمیشور سے سامرت مانگے پرمیشور سے بل مانگے اور فیصلہ کریں کہ پربو آج سے ہم اپنی زبان کو فالتو گلت باتوں میں استعمال نہیں کریں گے آئیے ہم لوگ پراتھنا کریں سر و شکتی مان پتہ پرمیشور پربو یشو مسیح ہم آپ کی استوطی اور مہمہ کرتے ہیں کیونکہ آپ بھلے ہیں مہان ہیں زندہ خدا ہیں پربو اور خدا کے بیٹے ہیں پربو خدا ہم آپ کے سامنے اپنے آپ کو لے کے آتے ہیں اور پربو چاہتے ہیں پربو آپ ہمیں شما کریں ہماری گلتی گناہ کو ماف کریں پربو کیونکہ آج ہم نے جان لیا ہے پربو کہ ہم جتنے روزے رکھتے ہیں پربو جتنی پراتنائے کرتے ہیں جتنی بائبل پڑھتے ہیں دشوانج دیتے ہیں چور جاتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے جیون میں ابھی تک بیماریاں ہیں دشتاتمہ ہیں پرابلم سے راستے کھلتے نہیں ہیں اس کا مین ریدن یہ ہے پربو کیونکہ ہم نے ابھی بھی اپنی زبان کو صحیح ریتی سے ٹھیک ریتی سے کام میں نہیں لاتے پربو آج ہم آپ کے سامنے اپنی گلتیوں کو مانتے ہیں ہمیں شما کریں پربو اور ہم اپنی زبان پہ پربو ییشو مسیح آپ کے وچن کا پہرہ لگاتے ہیں پربو پویتراتمہ ییشو مسیح کے وچن کا پہرہ لگائیں تاکہ پربو ہمارے مو سے کوئی انو رچت بات ایسی غلط بات نہ لکھ لے جو ہماری آشش کو چورائے جو ہمیں پاپی ٹھرائے اور جو ہمیں سورک جانے سے روک دے پربو آج ہونے دے پربو ہم فیصلہ کریں جیسے پترس میں لکھا ہے کہ کوئی ایسا بولے تو ایسا بولے مانو کی پرمیشور کا وچن ہے اور وچن کہتا ہے کہ جو کچھ بھی تم کرو اس میں پرمیشور کی مہیمہ پرکٹ ہو خدا ہونے دے پربو کہ ہم اپنی زندگیوں کو اپنی خاص طور پر اپنی زبان کو اپنے من کو پربو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں جس سے پربو ہم تیری مہیمہ کرے اور آششت ہوں پربو پراتھنا کرتے ہیں ہم سب کو آشش و برکہ دے سننے والوں کو بھی آشش و برکہ دے تیری کرپہ ہر ایک کے اوپر بنی رہے پربو یشو کے نام سے آمین